موسیقی 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 کیونکہ آج کی طریق میں فوتوگرافی میں بہت بڑا رول ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے فوتوگرافر تک کبھی فوتوگرافر فوتو ایکسپو میں جس سے کہ اس کو بھی تیکنولوجی سیکھنے کے لیے ملے کیونکہ جو کریٹیوٹی ہے وہ خالی سہر کی نہیں ہے وہ گاؤں چھوٹے گاؤں اور ہماری کوشش ہے کہ ہم یہ کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ جو تیکنولوجی ہے وہ میرے گاؤں کا ایک جو فوتوگرافر ہے جو بومبے میں جو چیز لانچ ہوتی ہے وہ گاؤں کے ایک فوتوگرافر کو بھی اس چیز کے بارے میں نالیج ہو اس کے لیے یہ فوتو ایکسپو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں نکون، کینن، فیوزی جتنی بڑی کمپنیاں گوڑا ایکس اگرہ ہے یہ لائٹ اگرہ کی سب ورچھاپ ہوگی اس کے علاوہ ہم لوگوں نے میڈیا فوتوگرافر کے لیے نیوز کا ایک سیگمنٹ لیا ہے جس میں کہ ہم ان کی پردستنی لگائیں گے اس میں اسے کچھ پرائزز دیں گے ان کے لیے اور اس میں اینٹری جو ہے وہ بلکل فری ہے اس میں کوئی اینٹری فیس نہیں ہے پوری جو ایکسپو میں ہے اس میں فری اینٹری فیس تو جس سے کہ لوگ باہ آئیں گے اپنے ویپار کو نئی نئی چیزیں سیکھیں گے جب تک آدمی آج کی تاریخ میں نئی چیزیں کو نہیں سیکھے گا تب تک وہ اپنے ویپار کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے اس لئے ہم نے یہ کوشش کریے کہ ایکسپو میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نالیج ملے زیادہ سے زیادہ ٹیکنالوجی کے بارے میں پتہ چلے کیونکہ آج کی تاریخ میں چھے مہنے کے اندر ٹیکنالوجی بدل جا رہی ہے پہلے دس سال میں بدلتی تھی تو لوگوں کو اتنا سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی تو جب آپ کو نالیج ہو جاتی ہے تو آپ کو اچھا دکھانے کا ایک فیلڈ ملتی ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے اور ایک کام چلا ہو چیز کیا ہے جو موبائل سے آپ شوٹ کرتے ہیں اور جو کیمرے کا جو سنسر ہوتا اس میں چودہ دونہ کا انتر ہوتا ہے تو جب آپ موبائل پہ دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو سکرین پہ اچھا لگتا ہے لیکن جب آپ اس کو ڈاکومنٹیشن یا آپ اگر album بناتے ہیں تو اس کے لئے وہ کام کا اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ ایک پروفیشنل فوٹوگرافر شوٹ کرتا ہے دوسرا پروفیشنل فوٹوگرافر کو لائٹ اینگل اس کے بارے میں نولیج ہوتی ہے تو وہ جب شوٹ کرتا ہے تو وہ اس میں واو افیکٹ آتا ہے جو آپ دیکھتے ہیں فوٹوگرافر کے وہی چیزیں ہمیں ورکشاپ میں بھی لوگوں کو سکھانی ہیں سر پر یہاں سوال یہ ہے کہ آج کل جہادہ تر تو موبائل سے ہی شوٹ ہو رہا ہے تو کیا جو موبائل والے پترکار ہیں فوٹو جرللیسٹ ہیں ان کے لئے بھی کچھ ایسی ورکشاپ رہیں گے دیکھیں موبائل میں بھی بہت بڑی ایک سیگمنٹ آیا ہے موبائل میں ہوا کیا ہے جیسے آئی فون نے لانچ کیا ہے اس نے بھی پورا ایک سیگمنٹ دیا ہے سینسر بڑھا کر کے اس نے سینومیٹر گرافی بھی اس میں دیا جیسے موبائل جو یوز کر رہے ہیں اور جو ایک سیگمنٹ بنا رہے ہیں ان کے لئے بھی لیکن اس میں بھی سیکھنا آپ کو جب رہی ہے کام کر سکتے ہیں ایک سیکھا ہوا آدمی اسی فون سے بہت اچھی فوٹو کھی سکتا ہے لیکن ایک آدمی کو نہیں پتا ایک چھوٹا سا اداران آپ کو دیتا ہوں جیسے آپ سب کو پتا ہے فوکس کرنے کے لئے آپ اگر پن کرتے ہیں اس کو تو فوکس ہو جاتا ہے لیکن بہت سے لوگ ایسی کھڑے کھیز دیتے ہیں تو ایک چھوٹی سی بیسک چیزیں ہیں جس سے فوٹوگرافی میں صدار ہو سکتا ہے جس میں لوگوں کو لگے گا ورکشاپ اٹینڈ کرنے کے بعد کیونکہ جو ورکشاپ اٹینڈ کرتے ہیں جو ورکشاپ دیتے ہیں ان کو بہت نولیج ہوتی ہے اس فیلڈ کے جیسے آپ لوگ جنرلیسٹ ہیں آپ لوگوں کا اپنی فیلڈوں کی نولیج ہے آپ لوگ جب کام کرتے ہیں تو آپ کو اوروں کے مقابلے جو تھیورٹیکل کلاسس لیتے ہیں اور پیکٹیکل میں انتر آیا تو وہ ہی پیکٹیکل کلاسس ہم دینے کی کوشش کر رہے ہیں